اب ہوئے کوئی خنا تو نہ خیمہ میں کیا کروں کہتی جیو کے سانی زہرہ میں کیا کروں کہتی جیو کے سانی زہرہ میں کیا کروں میں شر بپا تھا نالا زہرہ سے شعور جب کہتی جیو کے سانی زہرہ میں کیا کروں کہتی جیو کے سانی زہرہ میں کیا کروں کہتی جیو کے سانی زہرہ میں کیا کروں جب امام حسین نے خیمے کا پردہ اٹھایا تو ایک بچی نے دامن تھام لیا اور آنکھوں میں آنسو لیے کہتی ہے بابا صبح سے اب تک جو گیا میدان سے واپس نہیں آیا تم بھی جانا چاہتے ہو بابا تو تم بھی جاؤ مگر اتنا یاد رکھنا نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا بابا میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا عزیزوں ایسے عالم میں امام حسین نے اپنی چار سال کی بچی کو کس طرح سے تسلی دی ہے اسے بیان کیا ہے آلی جناب نصیر آزمی صاحب نے آپ حضرات سماعت فرمائیے آئے سکینہ آئے سکینہ آئے سکینہ آئے سکینہ آشور کو شہ بولے میری جان سکینہ آئے 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 بھی میری جان سکینہ کچھ دیر کا بس اور ہوں مہمان سکینہ کچھ دیر کا بس اور ہوں مہمان سکینہ کچھ دیر کا بس اور ہوں مہمان سکینہ کچھ دیر کا بچی کو شہنے کچھ دیر کا بچی کو شہنے کچھ دیر کا بچی کو شہنے اللہ ہے اب تیرا نگہبان سکینہ آشور کو شہ بولے میری جان سکینہ آشور کو شہ بولے میری جان سکینہ اکبر بھی جدا ہو گئے اسگر بھی صدارے اکبر بھی جدا ہو گئے اکبر بھی جدا ہو گئے اسگر بھی صدارے انہائی سے ہوتی ہے پریشان سکینہ آشور کو شہ بولے میری جان سکینہ آشور کو شہ بولے میری جان سکینہ آشور کو شہ بولے میری جان سکینہ ہو جائے نگم شامے غریبہ کے دعوں میں ہو جائے نہ غمشاں میں غریبان کے دعوں میں ہو جائے نہ غمشاں میں غریبان کے دعوں میں لکتر کی طرف یادی ہے نادان سکینہ ہائے سکینہ آشور کو شہ بولے میری جانے سکینہ آشور کو شہ بولے میری جانے سکینہ آواز دو سوتے ہو کہاں ہے میرے امو آواز دو سوتے ہو کہاں ہے میرے امو آواز دو سوتے ہو کہاں ہے میرے امو ہائے داشت مصیبت میں پریشان ہے سکینہ آشور کو شہ بولے میری جانے سکینہ آشور کو شہ بولے میری جانے سکینہ آشور کو شہ ب legs آشور کو شہ بou آشور کو شہ بیدان آشور کو شہ بہت آشور chancellor تو بھونی پانی کا نہ پہنچا سکا تم چکا امم ہے بہت تم سے پشے مانے سکینہ 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 دالوں پہ تم آچوں کے نشاں پوچھتے ہیں زخمیں دالوں پہ تم آچوں کے نشاں پوچھتے ہیں زخمیں دالوں پہ تم آچوں کے نشاں پوچھتے ہیں زخمیں دالوں پہ تم آچوں کے نشاں پوچھتے ہیں زخمیں ہے کیسا شفات کا یہ سامان سکینہ اے سکینہ اے سکینہ اے سکینہ مکتل میں تڑپنے لگا عباس کا لاشاں جب اٹھ گئی دنیا سے اے سکینہ اے سکینہ اے سکینہ دیکھ تم ہی تو تھی اُجڑی ہوئی ماں کا سہارا دیکھ تم ہی تو تھی اُجڑی ہوئی ماں کا سہارا دیکھ تم ہی تو تھی اُجڑی ہوئی ماں کا سہارا تم مر گئی ماں بھی ہوئی بے جان سکینہ ہر سکینہ ہر سکینہ ہر سکینہ آشور کچھ ہے بولے میری جان سکینہ جس عالم غربت میں کفن دے تمہیں کیسے اس عالم غربت میں کفن دے تمہیں کیسے اس عالم غربت میں کفن دے تمہیں کیسے ماں قید میں ہے بے سرو سامان سکینہ آشور کچھ ہے بولے میری جان سکینہ آشور کچھ ہے بولے میری جان سکینہ اے کاش نصیر آپ کے روزے پہ پہنچ جائے اے کاش نصیر آپ کے روزے پہ پہنچ جائے اے کاش نصیر آپ کے روزے پہ پہنچ جائے ہو غیب سے ایسا کوئی سامان سکینہ آشور کچھ ہے بولے میری جان سکینہ آشور کچھ ہے بولے میری جان سکینہ میرے کا بس یور ہوں آشور مہمان سکینہ آشور کو شہ بولے میری جان سکینہ جان نبی السلام ترب و بلال ودا آئے تھے جس دن یہاں آئے تھے جس دن یہاں آئے تھے جس دن یہاں گھرتا ہمارا برا لٹ کے مدینے کو آبا چلا قافلہ لٹ کے مدینے کو آبا چلا قافلہ لٹ کے مدینے کو آبا چلا قافلہ چھوڑے نبی السلام ترب و بلال ودا لٹ کے مدینے کو آبا چلا قافلہ لٹ کے مدینے کو آبا چلا قافلہ جا کے کرے جو سوار لٹکے مدینے کو آپ جاتی ہوں میں سوگوار جا کے مدینے کو آپ جاتی ہوں میں سوگوار جانے نبی اسلام کرب و بلا الگدار جانے نبی اسلام کرب و بلا الگدار جانے نبی اسلام کرب و بلا الگدار موسیقی موسیقی آپ حضرات سے گزارش ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیں تھوڑی دیر کے لیے آپ لوگ بیٹھ جائیں ایک مسائبی جو ہے خطیبہ علی ویت موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ وملائکتہ یسلون علی نبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیمہ موسیقی 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 قل اللہ تعالی فی القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقطع دابر القوم الذین ظلموا صلوات بھیجی محمد وعلم موسیقی 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 ازہ درانے سید الشہدہ موسیقی پروردگار عالم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا فقطع دابر القوم الذین ظلموا اور بے شک وہ لوگ جن لوگوں نے ظلم کیا ہم نے ان کو جر سے اکھا رکھے گا ازہ درانے امام مظلوم کربلا ظالم چاہے کسی بھی زمانے کا ہو پروردگار عالم نے ہر زمانے میں اسے نابود کیا ہے اور ظالم کا نام کبھی باقی نہیں رہتا بلکہ ہر جگہ مظلوم کا نام باقی رہتا ہے ازہ درانے امام مظلوم کربلا آپ لوگوں نے جلوس میں شرکت کی جلوس میں ماتم کیا کئی بھائیوں نے علم کو اٹھایا کئی بھائیوں نے زنجنہ کو پکڑا کئی بھائیوں نے تابود اٹھایا اور واقعا ہمارے ساتھ ساتھ مستورات بھی ساتھ میں تھی اور قدم بقدم جلوس کے ساتھ تھی اگر ان مستورات سے پوچھا جائے کہ پورے جلوس میں کیا ایک لمحے کے لیے بھی آپ کو محسوس ہوا کہ کوئی آکے آپ کی ردہ چھینے گا کیا ایک لمحے کے لیے آپ کو محسوس ہوا کہ کوئی آکے آپ کی بچیوں کو تماشے مارے گا نہیں محسوس ہوا کیوں محسوس نہیں ہوا جواب آئے گا آپ جانتے نہیں ہو ہمارے ساتھ ہمارے بھائی موجود تھے ہمارے ساتھ ہماری حفاظت کرنے والے موجود تھے مگر ہارے اسیروں کا قافلہ جب کربلا سے چلا ہے تو اس قافلے میں سید سجاد کے علاوہ ہر کوئی نہ بچا عزادران امام مظلوم کربلا آپ بہت خوش نصیب ہیں کہ آپ اس فرش پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جس فرش پہ بی بی سیدہ بیٹھی ہوئی ہے کہ جس فرش پہ بی بی زینب بیٹھی ہوئی ہے کہ جس فرش پہ بی بی سکینہ بیٹھی ہوئی ہے عزادران امام مظلوم کربلا رونے میں کوئی کمی نہ کیجئے گا اپنے آسووں کو آنکھوں میں نہ رہنے دیجئے کیوں؟ کیونکہ پتہ نہیں وہ خوش نصیب کون ہے کہ جس کے پہلو میں بی بی تشریف فرما ہے عزادران رونے میں کمی نہ کیجئے گا عزادران جب کبھی بھی کہیں بھی مجلس ہوتی ہے تو بی بی زینب اپنے روزے سے اٹھتی ہے سید سجاد کے روزے پر آتی ہیں اور کہتی ہے بیٹا سید سجاد تمہارے بابا کی مجلس ہو رہی ہے کیا تم اپنے بابا کی مجلس میں نہیں چلو گے؟ سید سجاد اپنے روزے سے اٹھتے ہیں بی بی سکینہ کے روزے پر آتے ہیں اور بی بی زینب کہتی ہے اے بیٹا سکینہ تمہارے بابا کی مجلس ہو رہی ہے کیا تم اپنے بابا کی مجلس میں نہیں جاؤ گی تینوں آتے ہیں مجلس میں جب زاکر مسائب پرتا ہے پھر سب ازادار ہوتے ہیں وہ اٹھ کر ماتم کرتے ہیں اٹھ کر نوہا پرتے ہیں بی بی سکینہ پوچھتی ہے بی بی سکینہ پوچھتی ہے اے بی اممہ یہ لوگ کون ہیں یہ لوگ ماتم کیوں کر رہے ہیں بی بی زینب فرماتی ہے اے بیٹا یہ تیرے بابا کی ازخدار ہے یہ تیرے بابا کو رہے ہیں بی بی سکینہ کہتی ہے اے پھوپی اممہ اگر یہ ازادار کربلا میں ہوتے تو میرا بابا مانا نہ جاتا اگر یہ ازادار کربلا میں ہوتے تو پھوپی اممہ آپ کی ردائے نہ چھنتی اگر یہ ازادار کربلا میں ہوتے تو مجھے تماشے نہ لگتے ہاں ازادارہ نہیں امام مظلوم کربلا جب بی بی سکینہ بی بیوں کی طرف نظر کرتی ہے مستورات کی طرف نظر کرتی ہے تو کہتی ہے پھپی اممہ یہ مستورات کیوں رو رہی ہے ان کی ردائے تو سلامت ہے ان کے درے تو سلامت ہے کوئی نے تماشے مارنے والا نہیں ہے کوئی ان کی ردائے چھیننے والا نہیں ہے آزاداران امام مظلوم کربلا بس ایک واقعہ سن لیجئے اس کے بعد آپ کی زہمت تمام ہے بس بی بی سکینہ کی صرف ایک مظلومیت میں پڑھوں گا جتنا رو سکتے ہو رو لینا آزاداران امام مظلوم کربلا جب عصیروں کا قافلہ دربار شام میں آیا تو ملون ابن ملون ساری بی بیوں کا نام پوچھ رہا تھا وہ شکی ساری بی بیوں کا نام پوچھ رہا تھا ہر ایک بی بی کا ایک کے بعد ایک نام پوچھتا گیا ہر ایک بی بی کا ایک کے بعد ایک نام پوچھتا گیا آخر میں بی بی سکینہ کی باری آئی بی بی سکینہ سے پوچھا ذرا یہ تو بتاؤ تمہارا نام کیا ہے عزاداروں تصور شد ہے جتنا رو سکتے ہو رو لینا کہا یہ تو بتاؤ تمہارا نام کیا ہے بی بی سکینہ نے کچھ نہیں کہا ایک نظر سید سجاد کی طرف دیکھا اور اس نظر سے دیکھا ایسا لگ رہا تھا کہ بی بی سکینہ کچھ طلب کر رہی ہے کہا بیٹا یہ بتاؤ تمہارا نام کیا ہے پھر بی بی سکینہ نے کچھ نہیں کہا پھر ایک نظر سید سجاد کی طرف دیکھا عزاداروں تصور شد ہے ایک جملہ زحمت تمام سید سجاد کی طرف دیکھا اور ایسے دیکھا کہ جیسے لگ رہا تھا کہ کچھ طلب کر رہی ہے پھر اس نے پوچھا بی بی تمہارا نام کیا ہے یہ تو بتاؤ تم بولتی کیوں نہیں ہو سید سجاد کی طرف تو ختم ہوا کہا ہے سید سجاد یہ تو بتاؤ میں اس بی بی سے کب سے نام پوچھ رہا ہوں یہ بی بی کچھ بولتی نہیں ہے سید سجاد نے کہا اے لئیم ابن الہیم اے لئیم ابنی جواب کیسے دے گی اس کے قلعے میں رسی کا پھندہ ہے پہلے اس کے قلعے سے رسی کا پھندہ تو سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تھوڑی دیر بس آپ کے سامنے نتیجہ نکلنے جا رہا ہے بس دو پیٹ کی اور زحمت دے رہا ہوں قرآن دازی کے ذریعے جیسا آپ جانتے ہیں کہ ہر سال یہ جلو سکھ حسین کمیٹی ایک سونے کے پنجے کا عالم مبارک نمبر فرسٹ علاو انعام رہتا ہے اور دوسرا ایک چاندی کی ذریع رہتی ہے یہ فرسٹ اور سیکنڈ دونوں پرائز آپ کے سامنے قرآن دازی سے نکالا جائے گا دو میڈاپ کے لیے میں بتا دوں جن انجمنوں نے شرکت کیا تھا ہم ان کا نام پڑھ دے رہے ہیں اگر کوئی بھول چک مجھ سے ہو گئی ہے تو وہ بتا دیں گے تو میں ایڈ کر دوں گا انجمن حسین یا گونڈی انجمن غلمان عباس تین نمبر کھاڑی انجمن عزائے حسین گونڈی انجمن عزائے حسین بھیونڈی انجمن معصومیاں ڈینڈوچے انجمن گلشن جعفری گلشن جعفریہ گونڈی اور انجمن لشکر حسین مرول لشکر علی مرول ان انجمنوں نے اس جلوس میں شرکت کیا تھا جن کا نام ہم نے پڑھا ہے اگر آپ کے نالج میں کوئی مزید اور انجمن شرکت کی ہو جس کا نام مجھ سے چھوڑ گیا ہے تو آپ بتا دیں قرآن دازی سے پہلے ان کا نام میں شمار کر سکوں اور اگر یہی ہیں تو سلوات پڑھ کر کے آپ کو کریں میں آپ کے سامنے قرآن دازی مولانا موصوف سے کرا دیتا ہوں سلوات محمد اللہ محمد سلوات محمد سلوات محمد سلوات محمد سلوات محمد سلوات محمد سلوات محمد یہ سات انجمن ہیں جن کی ساتھ یہ چٹھیاں بنی ہوئی ہیں چھے چھے لشکر سلوات محمد سلوات محمد سلوات محمد سلوات محمد سلوات محمد سلوات محمد یہ حضور آپ نام پڑھ دیتے ہیں اور نام پڑھ کر کے یہ چٹھی اسی طرح پڑھ کر کے آپ پڑھ دیں نہ لگے آئیے یہاں پڑھ دیں دیکھئے یہ جو چٹھیاں ہم نے بنای ہیں اور ایک منجمن دشکر اس کو یہ ذریع دی جائے گی انشاءاللہ یہ مولانا صاحب سب چٹھیوں کا نام پڑھ کر کے کہ آپ کنفرم کر لیں کہ یہ چٹھیوں میں سب کا نام ہے مولانا صاحب آپ پڑھ کر کے نام پڑھ دیں جو جو چٹھی ہے اب اس میں دیکھئے رکھ دیں گے اس کے بعد قرآن دازی ایک بچے سے ہم کرا دیں گے انیومنے گرشن جعفریہ گونڈی انیومنے آزائیف سائن گونڈی انیومنے غلامان عباس تین نمبر خالے انیومنے ماسومیہ انیومنے آزائیف سائن گونڈی انیومنے آزائیف سائن گونڈی انیومنے لشکر آلی انیومنے آزائیف سائند bessز کہ دیکھیں یہ تمام چھٹھیاں آپ کے سامنے جو پڑھ دیا ہے اس کا یہ یہاں پر رکھا جا رہا ہے کوئی ایک بچہ اس کو نگا لے گا جس کا پہلا نام اس کا علم مبارک دوسرا نام جس کا آئے گا اس کو انشاءاللہ زری بھی گئے گی ایک اور سلامات بھیجیں باہت بلندہ انجمن آزائے حسین گونڈی بسم اللہ بسم اللہ آئیے دوسرا سلامات بھیجیں باہت بلندہ اللہ بسم اللہ صلی اللہ محمد محمد انجمن غلامان عباس تین نمبر کھاڑی اللہ 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 انجمن غلامان عباس تین نمبر کھاڑی انجمن غلامان عباس تین نمبر کھاڑی کا کوئی منبر ہو تو یہ زریع مبارک آگر کے لے لیں اپنا ہم اپنے تمام شرکت کردہ انجمن کی تہہ دن سے جلوس و حسین کی کمیٹی کی جانب سے شکریہ آدھا کرتے ہیں اور سال آئندہ تک آپ تمام حضرات کی سلامتی کے لیے بارگاہ مولا میں دعا کرتے ہیں آپ حضرات نظر میں ہم امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ جلوس سے حسین کمیٹی جب بھی آپ کو مدوگر رہی آپ اپنی شرکت کر کے جلوس کو کامیت کریں سنو حسینیو سنو تم ہی سے یہ خطاب ہے یہ فکر بو تراب ہے جو ظلم پر خموش ہو تو زندگی عذاب ہے چلو حسین ہی بتائیں گے یہ زندگی کا فلسفہ حسین ہی سکھائیں گے حسین ہی سکھائیں گے یہ زندگی کا فلسفہ حسین تو بتا چکے ہے زندگی کا فلسفہ بنی ہوئی ہے کربلا ابھی بھی حق کی رہنما ابھی بھی حق کی رہنما بناو کربلا پسر کا تاجی ہے حسینیو جہاں میں ہوگا پھر تمہارا راجی ہے